یہ ایک کہانی کے دو کردار ہیں ایک کردار ہمارا قومی ہیرو ہے اور دوسرے کردار کو ہم غدار قرار دیتے ہیں ایک کردار کا نام پائلٹ آفیسر راشد منحاس ہے اور دوسرا کردار کون تھا اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا ماں سوائے اس بیان کے کہ وہ پاکستان ائر فورس کا غدار بنگالی آفیسر تھا جو فضائیہ کا ایک جہاز ہندوستان لے جانا چاہتا تھا کہانی کے اس دوسرے کردار کا نام فلائٹ لیفٹننٹ مطیو رحمان تھا اور یہ پاکستان ائر فورس کے انتہائی قابل آفیسر رہے تھے پاکستان نے راشد منحاس کو پاکستان کا آلہ ترین فوجی اعزاز نشانے حیدر دیا تھا اسی طرح فلائٹ لیفٹننٹ مطیو رحمان کو بھی بنگلہ دیش کا آلہ ترین فوجی اعزاز بیر سرشتہ دیا گیا بیر سرشتہ کا مطلب ہے مہا سورما دونوں کے آلہ ترین فوجی اعزاز ملے ہیں راشد منحاس نشانے حیدر حاصل کرنے والوں میں سے سب سے کم عمر اور کم سروس والے آفیسر تھے ہمارے ملک کے ایک سے زائد اسکری اور سیول تعلیمی ادارے اور سڑکیں راشد منحاس کے نام سے منصوب ہیں راشد منحاس کو قومی ہیرو کا اعزاز حاصل ہوا ان کی یاد میں کامرہ میں پاک فضائیہ کے ائر بیس کا نام بدل کر پی اے ایف بیس منحاس رکھ دیا گیا جسے اکثر منحاس کامرہ کہا جاتا ہے کراچی میں ان کے نام پر ایک مرکزی سڑک کا نام راشد منحاس روڈ رکھا گیا ہے پاکستان ڈاخانے کی طرف سے دسمبر دو ہزار تین میں ان کی تصویر پر مشتمل دو روپے مالیت کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا تھا اور یہ ٹکٹ پانچ لاکھ کی تعداد میں چھاپے گئے اسی طرح فلائٹ لیفٹیننٹ مطیو رحمان کے نام سے بنگلہ دیش کے ایک سے زائد عسکری اور سیول ادارے منصوب ہیں بنگلہ دیش کا جسور ائر بیس فلائٹ لیفٹیننٹ مطیو رحمان کے نام سے منصوب ہے جسور چھانی میں تیونات بنگالی سپائیوں نے 29 مارچ 1971 کو پاکستانی فوج کے خلاف بغاوت کی اس بغاوت کی قیادت بنگلہ دیش کے جسور ائر پورٹ فلائٹ لیفٹیننٹ مطیو رحمان کے نام سے منصوب ہے یہ جسور وہی علاقہ ہے جہاں کی چھونی میں تیونات بنگالی سپاہیوں نے 29 مارچ 1971 کو پاکستانی فوج کے خلاف بغاوت کی اس بغاوت کی قیادت کیپٹن حفیظ الدین اور لیفٹیننٹ انورنی کی 6 دسمبر 1971 کو یہی جسور کا ایریا جسور مشرقی پاکستان کا پہلا زلہ بن گیا جہاں اندرہ گاندی کی جانب سے 3 دسمبر سے جنگ کا بازابتہ اعلان کرنے کے بعد ہندوستانی فوج داخل ہوئی بنگلہ دیش کی فضائیہ نے فلائنگ ٹریننگ میں بہترین کارکردگی کے پر مطیو رحمان کے نام سے ایک ٹروفی بھی جاری کی ہوئی ہے بیر سرشتہ مطیو رحمان ٹروفی گولڈن پین ایوارڈ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ ٹروفی ان کے نام سے منصوب ہے اسے دیفنس سرویسز کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں ائر ونگ کے بہترین انفرادی تحقیقی مقالے کے انعام کے طور پر بھی دیا جاتا ہے بنگلہ دیش کے کیڈٹ کالجوں میں ڈائننگ ہالز بھی ان کے نام سے منصوب ہیں چونکہ فلائٹ لیفٹیننٹ مطیو رحمان کے متعلق ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں اس لیے پہلے کچھ تفصیل مطیو رحمان کے متعلق کہ ان کی حب الوطنی اور غداری کا جھولنا کس کس طرح جھولتا رہا افسانوں اور کہانیوں میں جھولے لیتے کردار زیادہ دلچسپ سمجھے جاتے ہیں اور حب الوطنی اور غداری کے افسانیں اور کہانیاں تو بلا شب انسانی تاریخ کی پرانی اور سنسنگیز کہانیوں میں سے ہیں پچیس مارچ انیس سو اکھتر میں شروع ہونے والا آپریشن سرچ لائٹ بنگلہ دیش میں پورے زور شور سے جاری تھا مغرب پاکستان کا پریس فتوحات کے قصے چھاپ رہا تھا بڑے افسروں کی پریس ایڈوائسوں کی بارش اور مورال کی عبدی ضرورت کی چھایا تلے بنگالیوں کے مضاحمت کا بیان کہیں موجود نہیں تھا اس ماحول میں اگست کے مہینے کے ایک دن کراچی کے اس وقت کے مارڈی پور ائر بیس اور حالیہ مسرور ائر بیس سے زیر تربیت پائلٹ آفیسر راشد منحاس اپنے انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مطیو رحمان کے ہمراہ معمول کی تربیتی پرواز پر تھے یاد رہے کہ امریکی کمپنی کا یہ تربیتی جہاز لاک ہیڈ 33 چھوٹی موٹی لڑائی کے لیے بھی قابل استعمال سمجھا جاتا تھا فلائٹ لیفٹیننٹ مطیو رحمان یہ تیارہ بنگالی اسکری مساحمت کی تنظیم مکتی بہانی کے اس وقت کے ڈھکے چوپے اتحادی ہندوستان کے پاس لے جانا چاہتے تھے پاکستان کے محب الوطن پائلٹ آفیسر راشد منحاس نے اپنے فرض منصفی کے تقاضوں کے مطابق مضاحمت کی استاد اور شاگرد کی اپنے فرض اور اپنی خواہش کے زیر سایہ باہم ہتھا پائی ہوئی افسر جہاز لے جانا چاہتا تھا شاگرد کہتا تھا ناصر جی راشد منحاس راجبوت اور مطیعہ رحمان سید زادے کی اس ہاتھا پائی کے سبب تربیتی جہاز اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور ہندوستان کی سرحد سے چالیس کلومیٹر دور پاک سرزمین کے یہ تیارہ حلقہ بگوش ہو گیا ایک ملک کے دو آفیسرز دو مختلف زمینوں کے ہیرو بن گئے غددار قرار پا گئے راشد منحاس ہمارے عظیم شہید باور ہوئے جبکہ مطیعہ رحمان ان کو غددار کہہ کر مصرد کر دیا گیا لیکن جو ہی بنگلہ دیش آزاد ہوا فلائٹ لیفٹنٹ مطیعہ رحمان بنگلہ دیش کے عظیم شہید اور ہیرو قرار پائے سو حب الوطنی اور غدداری کا مومت تھا دریہ سندھ پر اٹک پل کے نیچے بہتے پانی جیسا ہے جس کے دو رنگ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے وہ کہ کہانی کا نتیجہ نکل چکا ہے مورال اف دی سٹوری لکھا جا چکا ہے تربیتی جہاز گر چکا ہے سپوت اور کپوت کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن کہانی تو ہمیشہ نتیجہ سے کہیں پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے سو فلائٹ لیفٹننٹ مطیعہ رحمان کے حب الوطنی سے غدداری کے سفر کا نقشہ گھنچنے کے لیے تھوڑا سا ریوائنڈ کرتے ہیں اس فلیش پیک میں اس ریوائنڈ میں کئی ایک طبق اور کچھ ذہنی گوشے روشن ہونے کے امکان ہیں تو سنیے جولائی انیس سو سٹھ سٹھ میں ترقی پا کر فلائٹ لیفٹننٹ بننے والے مطیعہ رحمان سروس نمبر پاک 4367 انیس سو اکیالیس میں ڈھاکہ میں پیدا ہوئے پرائیمری تک وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پی اے ایف سکول سرگوتہ میں داخل ہوئے پندرہ اگست انیس سو اک سٹھ کو انہوں نے پاکستان ائر فورس اکیڈمی رسال پر جوائن کی 1963 میں اس جی ڈی پی میں انہیں پاک فضائیہ میں کمیشن مل گیا اور ان کی پوسٹنگ مارڈی پر ائر بیس میں ہوئی جس کا موجودہ نام مسرور ائر بیس ہے پلائٹ لیفٹننٹ مطیعہ رحمان سن 1965 کی جنگ کے دوران پشاور میں تیانات تھے انہوں نے جنگ میں ائر فورس کی جنگی کاریروائیوں میں برپور حصہ لیا اس دوران انہیں ستارہ حرب سے بھی نوازا گیا جنوری 1971 کے اختتام پر مطیعہ رحمان اپنی فیملی کے ساتھ دو مہینوں کی رخصت پر ڈھاکا چلے گئے وہ زلہ ڈھاکا کے قریب رائپور کے نزدیک رام نگر گاؤں میں قیام پذیر تھے جہاں پاکستانی فوج کی جانب سے 25 مارچ 1971 کا آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا پاکستان ائر فورس کے باقاعدہ رکن ہونے کے باوجود مطیعہ رحمان نے بھیراب میں ان رضاکاروں کا ٹریننگ کیمپ کھولا جو مقتی باہنی میں شامل ہونے کو تیار تھے مطیعہ رحمان کے قائن کردہ ٹریننگ کیمپ پر پاک فضائیہ نے 14 اپریل 1971 کو فضائی حملہ بھی کیا مگر مطیعہ رحمان اور ان کے ساتھ ہی پیش کی اطلاع ملنے پر پہلے ہی اپنا مقام بدل چکے تھے لہٰذا وہ بچ گئے مطیعہ رحمان 23 اپریل کو ڈھاکہ واپس لوٹ آئے جہاں سے یہ پاک فضائیہ کے سروس سے اپنے چھوٹیاں پوری کرنے کے بعد 9 مئی 1971 کو بیوی بچوں کے ہمراہ کراچی واپس پہنچ گئے 20 اگرست کو فلائٹ لیفٹنم مطیعہ رحمان نے پائلٹ آفیسر راشد منحاس کے ٹی 33 تربیتی جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی اور سندھ میں ٹھٹاک میں ہندوستانی سرحد سے میز 40 کلومیٹر کے فاصلے پر پائلٹ آفیسر راشد منحاس کے ساتھ ہاتھا بائی کے دوران ہائی جیکٹ جہاز کریش کر گیا اگست 1971 میں فلائٹ لیفٹننٹ مطیعہ رحمان کی ہلاکت کے بعد انہیں پاکستان میں ہی درجہ چہارم کے ملازموں کی قبروں کے بیچ مسروع ایڈ پیس پر دفن کر دیا گیا مطیعہ رحمان کی بیوہ ملی رحمان اور ان کی دو بیٹیوں کو ایک ماہ کے لیے گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں 29 ستمبر 1971 کو انہیں رہا کر دیا گیا پاکستان میں مسروع ایڈ پیس پر درجہ چہارم کے ملازمین کی قبروں کے بیچ ایک قبر میں ان کی تدفین اور مسروع ایڈ پیس کے دروازے پر ان کی تصویر کو لٹکا کر انہیں ادھار کرا دینا کئی دہائیوں سے بنگلہ دیش اور پاکستان کا درمیان ایک وجہ نزا رہا بنگلہ دیش کی ریاست پاکستان سے مسلسل جے مطالبہ کرتی رہی کہ ان کا جستخاق کی ان کی باقیات بنگلہ دیش کے حوالے کی جائیں تاکہ ان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفنہ آ جا سکے طویل مذاکرات کے بعد وزیر اعظم واجدہ جا کے پاکستان کے دورے کے دوران پاکستان نے بنگلہ دیش کا مطالبہ مان لیا اس وقت کی پاکستان کی وزارتِ خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ یہ جذبہیں خیر سگالی کے تحت کیا جا رہا ہے جو بیس جون دو ہزار چھے کو فلائٹ لیفٹننٹ مطیو رحمان کی قبر کشائی کی کی گئی ان کی باقیات کو بنگلہ دیش کے جھنڈے میں لپیٹا گیا اور بنگلہ دیشی حکام کے حوالے کیا گیا فلائٹ لیفٹننٹ مطیو رحمان کی بنگلہ دیش کے جھنڈے میں ملفوف باقیات کو اس وقت کی بنگلہ دیش کی وزیراعظم وائدہ زیاء نے بنگلہ دیش کی سرکاری ائرلائن بنگلہ دیش بیمان کے تیارے سے دن کے گیارہ بجے وصول کیا جسے بنگلہ دیش میں پورے فوجی عزاز و احترام کے ساتھ سبور دیکھا